موسیقی سکول کو سیل کیا گیا ہے پیر کے روز بھی سکول بند رہنے کے حکامات جاری ہیں اسسٹن کمیشنر کینٹ زشان نصر اللہ رانجھا کا لاہور گرامٹ سکول ڈی ایچ اے فیز ون اور فائف کا بھی دورہ کیا گیا ہے سکول میں صرف اساتذہ موجود آن لائن کلاسز کے لیے اساتذہ سکول میں موجود تھے ڈی سی لاہور عمر شید چھٹا کی ہدایت پر سکولوں کے دورے کیے جا رہے ہیں حبر شامل کرتے ہیں لاہور سے تھانا ڈی فینس سی ایچ او فہیم امداد نے اپنی ٹیم کے ہمراہ بروقت ذمہ درانہ صلائیتیں بڑھتے ہوئے سوشل میڈیا پر اصلے کی نمائش کرنے والا ملزم گرفتار کر کے ملزم براسط پر قانونی کاروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ درج کر دیا ہے ملزم نے سوشل میڈیا پر اصلے کی نمائش کرتے ہوئے علاقے میں خوف کی علامت جیسا ماحول بڑپا کر رکھا تھا تھانا ڈی فینس سی فہیم امداد نے اور ان کی ٹیم کو علاق سران کی طرف سے شاباش بھی دی گئی ہے اور مزید ہی احکامات بھی جاری کیے گئے ہیں کہ علاق سران کی جانب سے کے جرائم پیشہ اور شر پسندروں کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کا عمل لائے جائے گا لاہور سے یہ آپ کو بتائیں گے ظلہ انتظامیہ لاہور کی انستداد سموک کے حوالے سے کاروائیاں جاری ہیں سیکیٹری آر ٹی اے اڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فنانس اینڈ پلیننگ اجاز جوئیہ کی کاروائی فضا میں دھوان چھوڑنے والی گاریوں کے خلاف زبردست کریک ٹاؤن کیا گیا ہے گیارہ گاریوں کو زبط کر لیا گیا ہے اسی ہزار روپے کے جرمانے بھی آئد کیے گئے ہیں شہدرہ چوک میں کاروائی کی گئی ہے گزشتہ چھار روز سے چھے روز سے جو ہے اکتر گاریوں کو زبط کیا گیا ہے جبکہ چال لاکھ چالیس ہزار روپے کے جرمانے آئد کیے گئے ہیں ان صداد سموک کی روک تھام اور ائر کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے کاروائیاں جاری ہیں لاہور سے آپ کو بتائیں گے لاہور ہیڈکوارٹر سے جاری تلات میں محکمہ زراد پنجاب نے کپاس کے کاشکاروں کے لیے آئندہ کپاس کی فصل کے آنے سے پہلے کپاس کی فصل کے گلابی سنڈی سے بچاؤ کے لیے اقدامات کے متعلق ہدایت جاری کر دی ہیں تفصیلات بتا رہے ہیں نمائندہ گلاہ مرتضہ اپنی اس ریپورٹ میں جی کپاس کی فصل پاکستان کی فصلوں میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتی ہے پاکستان کی موشیت کا بہت بڑا اہنسار کپاس کی فصل پر ہے پورے پاکستان کی کپاس کا پچتر فیصد حصہ پنجاب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو ملے نظر رکھتے ہوئے محکمہ زراد پنجاب نے کپاس کے کاشکاروں کے لیے آف سیزن مینیمنٹ حکمتیں عملی جاری کر دی ہے محکمہ زراد کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں محصر حکمتیں عملی اپنا کر کپاس کی فصل کو گلابی سنڈی کے نقصان سے بچایا جا سکتا ہے سردی کے موسم میں گلابی سنڈی سو جاتی ہے اور جون جون موسم گرم ہونے لگتا ہے گلابی سنڈی کے پروانے ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو فصل کو نقصان پہنچاتے ہیں اسی لیے محکمہ زراد پنجاب نے کپاس کے کاشکاروں کے لیے گلابی سنڈی کے خلاف ہدایات جاری کر دی ہیں محکمہ زراد کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں جب گلابی سنڈی سو رہی ہوتی ہے آپ گلابی سنڈی کو وہیں ختم کر سکتے ہیں اس حکمتیں عملی کے تحت کپاس کے کاشکاروں کو چاہیے کہ کپاس کی چنائی مکمل ہونے پر وہ یہ کام کریں نمبر ایک ان کھلے اور گلابی سنڈی سے متاثرہ ٹینڈے توڑ لیے جائیں ٹینڈوں کو دھوپ میں پھلا کر پوری طرح کھلنے کے بعد ان میں سے پھٹی نکال لیں اور بچے ہوئے مواد کو تلف کر دیں آخری چنائی کے بعد کھیتوں میں بھیڑ بکریاں چرائیں تاکہ کچھے ٹینڈے جانوں کی خوراک بن جائیں اور گلابی سنڈی کے لاروے ختم ہو جائیں وہ کھیت جن میں کپاس کی فصل پر گلابی سنڈی کا حملہ ہوا ہو وہاں گرے ہوئے ٹینڈے تلف کر دیں بعد میں ان میں روٹا ویٹ چلائیں تاکہ بچے ہوئے مواد میں موجود سنڈیاں ختم ہو جائیں کپاس کی چھڑیاں کاٹ کر استعمال کر لی جائیں اور استعمال اور دھیر لگاتے وقت چھوٹے گٹھوں کی حالت میں اس طرح رکھیں کہ چھڑیوں کے مڈ نچلی طرف ہوں تاکہ دھوپ کی وجہ سے ان چھڑیوں میں موجود سنڈیاں اور لاروہ تلف ہو جائیں کپاس کی چھڑیوں کی کٹائی زمین کی سطح کے برابر یا گہرائی سے کی جائیں کپاس کے کھیتوں میں گرے ہوئے ٹینڈوں مڈھوں اور جڑی بوٹیوں کو روٹا بیٹ حل یا مٹی پلٹنے والا حل چلا کر زمین میں ملا دیا جائے جننگ فیکٹریوں میں موجود ٹینڈے بیج اور کچھڑا بغیرہ اکٹھا کر کے تلف کر دیں باغوں کے شہر لاہور سے آپ کو بتائیں گے سرائی عظیم ہسپتال میں فری شگر کیمپ کا افتتا کر دیا گیا ہے سرائی عظیم ہسپتال چوک چوبرجی میں ہوا ہے کیمپ کا افتتا میاں زکولہ مجاہد امیر جماعت اسلامی لاہور نے کیا ہے اس موقع پہ جہدی افتقار احمد سیکیٹری گوئرننگ باڈی اور ایم ایس ہسپتال ڈاکٹر محمود اکتر رانہ بھی موجود تھے انہوں نے روائل نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کیا کہا ہے آئیے سنتے ہیں اس کے لیے جو اپنا علاج ہے وہ بہتر انداز میں قصہ کرنا ہے اس لیے کہ یہ ایک بیماری ایسی ہے جو پھر لائک لاند ہے ہمیشہ رہنے والی اور اس کے لیے اتیار اور موتات رہنا بے حق ضروری ہے نہ اتیار کرنے کی صورت میں اس کے نقصانات بھی بہت زیادہ ہیں اور ان کے نقصانات کی وجہ سے بہت سارے مریض جو ہیں وہ مختلف قسم کی کمپلیکیشنز میں مقتلا ہو جاتے ہیں اور اس میں سب سے بڑی امپورٹن چیز جو ہے وہ لوگوں کے گردے بھی خراب ہوتے ہیں جو ڈائیلیسیس کے جو مریض ہیں انہیں سے بیشتر وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی شگریں نہ جو کہ صحیح طرح سے کنٹرول نہیں ہوسکی ہوتی تو یہ ہمارے سویر عظیم اسپتار کا ایک خاص سلسلہ ہے کہ ہم مختلف قسم کے کیمپس یہاں پر ملکت کرتے ہیں اس سے پہلے ہم گائنی کا کیمپ کر چکے ہیں اور اس کے بعد ہم آئندہ دیستے ہیں میں آپ رائی کیوی کی وساطت سے یہ اپلی کروں گا لاہور کے شہریوں سے اور خاص طور پر سوریہ عظیم کے اردگرد جتنا بھی ہمارا علاقہ ہے کہ وہ لوگ جنہیں یہ شگر کا مرض لاحق ہے وہ اپنے دوست احباب اپنی فیملیز کے ساتھ کل بھی تشریف لائیں یہاں شگر کا مفت ٹیسٹ عدویات کی فراہمی اور ماہر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنے مفت مشورہ جو ہے کہ کیسے مینج کرنا ہے کیسے لائف سٹائل کو چینج کرنا ہے وہ مشورے بھی دیں گے سوریہ عظیم ہسپیٹل کی یہ روایت ہے جیسے کہ ابھی ہمارے ایم ایس ڈاکٹر رانا محمود اختصر صاحب نے آپ کو بتایا کہ ہم مختلف کیمپس آگاہی کے لیے لوگوں کی راہنمائی کے لیے اور غریب عوام کے لیے کہ ان کو فری سہولتیں مہیا کریں کرتے ہیں جیسے گائنی کا کیمپ ہو چکا ہے آج یہ ہے ہمارا پلانٹ ہے یا انشاءاللہ اگلے مہینے کے آخر اختدام تک لوگ جو علاج مہنگا ہونے کی وجہ سے افورڈ نہیں کر پاتے ان کو یہ موقع فرام کیا جائے کہ وہ ان کیمپس میں آئیں اپنے ٹیسٹ بھی فری کروائیں دوانیاں بھی حاصل کریں اور ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ کر کے اپنی زندگی کا جو طرز تبدیلی جو ہے وہ پیدا کریں اور اس طریقے سے ایک صحت مند معاشرہ اور ایک صحت مند لوگ جو ہیں جو یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے اور اس طریقے سے حکومت کی اخراج یہی لوگ اگر ہم یہ نہ کریں تو گورنمنٹ ہسپیٹل پر اس کا پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جائے لوگوں کے لیے یہ احتمام کرتا ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا سفر اور ہم اپنی کوششوں کو مزید مربوط کریں گے مزید بہتر کریں گے اور لوگوں کے لیے ایک خیر کا یہ باعث ہے یہ کیمپ انشاءاللہ لاہور سے آپ کو بتائیں گے لاہور ہیڈگوارٹر سے جاری معلومات میں محکمہ زراد پنجاب نے گندم کی پچہتی کاش کے لیے کاشکاروں کو ہدایت جاری کر دی ہیں مزید جان لیتے ہیں اپنے نوائندے غلام مرتزہ کی اسٹیپورٹ میں جی محکمہ زراد پنجاب نے گندم کی کاشک کے لیے پنجاب کے کاشکاروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں ان ہدایات کے مطابق گندم کے کاشکاروں کو گندم کی پچہتی کاشت ہر صورت دس دسمبر تک مکمل کر لینی چاہیے گندم کے کاشکاروں کو چاہیے کہ وہ غیر معمولی تاخیر سے بچنے کے لیے جہاں ضروری ہو خوشک بوائی کریں کاشکار پچہتی کاشتہ گندم کے لیے منظور شدہ اقسام جن میں بھکر بیس اکبر انیس غازی انیس بھکر سٹار اناج دوہزار سترہ زنکول دوہزار سولہ دلکش دوہزار اکیس سبحانی اکیس ایم ایچ اکیس بورلاک دوہزار سولہ اجالہ دوہزار سولہ گولڈ دوہزار سولہ جوہر دوہزار سولہ آس دوہزار گیارہ ملت دوہزار گیارہ فخر بھکر اور فیصلہ بات ایٹھ کی کاش دسمبر کے عوائل تک کر سکتے ہیں کاشکاروں کو چاہیے کہ گندم کو مختلف بیماریوں سے بچاؤ کے لیے محکمہ زراد کے مقامی عملے کے مشوئے سے فپود کش زہر بھوائی سے قبل استعمال کریں گندم کے کاشکار یکمتہ دس دسمبر تک پچاس سے پچپن کلو گرام بیج پی ایکڑ استعمال کریں ان ہدایات کی روشنی میں بیج کے اگاؤں کی شہرہ پچاسی فیصلے سے کم نہیں ہونی چاہیے کیامرامین ٹیم کے ساتھ غلام وچزہ روائل نیوز لاہور ناظرین یہاں پہ آپ کو شہر اقتدار اسلام آباد سے بتائیں گے میٹرو سٹیشن سے ملنے والی بچی کا ڈی این ای ٹیسٹ کی ریپورٹ آ گئی ہے جس میں اس سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی ہے اس حوالے سے اسلام آباد سے ہمیں نمائندہ فیصل عظیب نے جوائن کیا ہے جی فیصل بتائیے گا کیا تفصیل آتے ہیں آپ کے پاس اسلام آباد میٹرو سٹیشن سے ملنے والی بچی کا ڈی این ای ٹیسٹ آ گیا ہے جس میں اس سے زیادتی ثابت نہیں ہوئی قتل سے پہلے باپ بیٹی نے آن لائن سرویس استعمال کی پولیس نے بائیک رائڈرز کو تفتیش میں شامل کیا بائیک ڈرائیور نے بیان میں بتایا کہ باپ بیٹی کو ڈانٹ رہا تھا کہ تم ٹھیک لڑکی نہیں ہو ملزم مختلف الزمات کی بنیاد پر بیٹی کو ڈانٹ رہا تھا ملزم نے بھی تصدیق کیا ہے کہ انہی الزمات کی بنیاد پر اس نے بیٹی کو قتل کیا تحقات کے مطابق باپ نے رات کو بیٹی کو قتل کیا پھر گوڑلا دربار چلا گیا جس کی فوٹیج بھی پولیس کو موصول ہو گئی ہے دوزشتہ افتے ڈی آئی جی آپریشنز اسلامباد افصال احمد کوسر نے کہا کہ میٹو اسٹیشن سے ملنے والی بچی کی لاش کا مہمال ہو چکا ہے بچی کے والد نے قتل کا اطراف کر لیا ہے ڈی آئی جی آپریشنز افصال احمد کوسر نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا باروں سالہ بچی کی لاش میٹو اسٹیشن کے واشرون سے ملی پہلا مرالا بچی کے لوائکین تک پہنچا اور شناحت کرنا تھا پولیس کو ابتدا میں ہی بچی کے باپ پر شک تھا کہ وہ اس قتل میں شامل ہے بچی کے والد تک سوشل میڈیا کے ذریعے پونجے میں مدد ملی ہم نے جب تفتیش کی اور والد کو اعتماد میں لیا تو ان نے آخر میں بتا دیا اور ملزم نے بچی کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا کیمرہ میں ناصر بٹی کے ساتھ فیصل عظیم رائل نیوز اسلامباد وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا ہے سموک کے پیش نظر پنجاب میں ہفتے میں تین دن سکول بند رکھنے کے پیسلے کو خوش آئند کرا دے دیا ہے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے مزید کیا کہا ہے تفصیلات جانتے ہیں اسلام آباد سے اپنے ریپورٹ اور ابدال عباسی سے جی ابدال ہمیں تفصیلات سے اگاہ کیجئے گا جی بالکل وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نے سموک کے پیش نظر پنجاب میں ہفتے میں تین دن سکول بند رکھنے کے پیسلے کو خوش آئند کرا دیا وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ پنجاب میں تین دن ایک ساتھ سکول بند رہنے سے دند کم ہو جائے گی اور اس کے فوائد حاصل ہوں گے چھوٹیوں سے ہمیشہ سموک کم ہوا ہے سکولوں میں نصاب مکمل کرنے اور امتیانات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ سکولوں میں امتیانات اپنے وقت پر مکمل نصاب کے ساتھ ہوں گے رواسال طالب علموں کو ایسے ہی اگلی کلاسوں میں جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی امتیانات مقررہ وقت پر اور مکمل نصاب کے ساتھ ہوں گی کرونا وائرس کے نئے ویرینٹ سے متعلق بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ عالمی وبا کرونا وائرس پر کابو پانے کے حوالے سے پاکستان کی کارگرگی بہتر رہی ہے جیسے ماضی میں کرونا کا مقابلہ کیا انشاءاللہ نئے ویرینٹ کا بھی کریں گی اور کوم کے تعاون سے کامیابی حاصل کریں گی واضح رہے کہ پنجاب حکمت نے لاہور سمیت دیگر علاقوں میں سموک کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو ہفتے میں تین دن بند رکھنے کا فیصلہ کیا جبکہ دن پر کابو پانے کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی کیمرمن جوید ملک کے ساتھ عبدالبہ سیر غائل نیوز اسلام آباد راورپنڈی سے آپ کو بتائیں گے راورپنڈی کے ایک نیجی سکول میں محکمہ ہیلتھ کی ناہلی اور ہٹ دھرمی سے جو ہے قیمتی جان کا زیادہ ہوا ہے اس موقع پر پر پرائیویٹ سکولز مالکان کی جانب سے احتجاج بھی کیا کیا ہے مزید تفصیلہ جانتے ہیں راورپنڈی سے سعید آوان کی اس ریپورٹ میں راورپنڈی کے ایک نیجی سکول میں محکمہ ہیلتھ کی ناہلی اور ہٹ دھرمی سے سکول کے پرنسپل آصف محمون پر پریشو ڈالا جس پر انہیں دل کا دورہ پڑا جو کہ جان لے وہ ثابت ہوا اس رسلے میں ڈی ایچو راورپنڈی موقف دینے کی کوشش کی مگر انہیں جواب دینے کی ذہمت نہ کی آئیے پرائیوٹ سکول ایسوسیشن کے نمائندوں سے بات چیت کرتے ہیں واقعہ ہوا ہے اس پر ہمیں پرائیوٹ سکولوں والوں کو انتہائی دھوک ہے اور ہم اس پر احتیاج کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا ثانیہ یہ چکے ہو چکے ہیں اور آگدہ اس سے بچنے کے لیے میں گزارشات پیش کروں گا محکمہ ہیلتھ محکمہ ایڈوکیشن اور انظامیہ سے کہ جب بھی کوئی کمپینٹ جلتی ہے تو اس کی جو ہے وہ پبلک میں والدین تک پہلے چاہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ٹیمیں آتی ہیں وہ اپنا تعرف کرائیں ان کے پاس تعرفی بیل ہو اور وہ ہمیں اپنا پرمیشن لگ رہے دیں تو ہم ہمیشہ سے تعاون کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی جتنے بھی گورنمنٹ آف سیجاب کی اور محکمہ ہیلتھ کی کمپینٹ چل رہی ہے ہم بلپور تعاون کر رہے ہیں مگر اس طرح کی جو ٹیمیں آ رہی ہیں وہ اپنی ایتھارٹی کو بسیوز کر رہے ہیں اور ڈھونس دھاندلی روڈ دب دبا ان کا اتنا ہوتا ہے کہ آپ جہاں بھی بسروف ہوں وہ آ کے تھر تھلید کر رہتے ہیں ہماری تمام محکموں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ یا بچوں سے ریلیٹڈ جو بھی کمپینٹ گورنمنٹ آف پاکستان بانس کرے اس کو لانچنگ سے رہلے ضروری ہے کہ پیرنٹس کو اس کی گائیڈ لائن اس کے پراؤزنگ کونز جو پہنچیں وہ میڈیا کے طور پہنچیں وہ لیٹر کے طور پہنچیں جیسے بھی ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمیں سٹرن ایک لیٹر آتا ہے جی کہ کل آپ کے بچے کی بچوں کے بچے کی خلاص جیز کی ویکسنیشن ہے تو بچوں کے ہم رسپانسیبل ہیں ہم نے ہی ان کا پلاس مائنس دیتھنا ہے اگر کسی بھی لقصان کی صدق میں ظاہر ہے پیرنٹس سے زیادہ کسی بھی بندے کو تو اس کے بچے کی تیوچر کا اور اس کی ہیلتھ کا احساس نہیں ہوتا میری سکول والوں سے بھی یہ گزارش ہے تمام محکموں سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی کمپین کرنے سے پہلے پیرنٹس سے پوچھا جائے ان سے لیٹرن کنسنٹ لیا جائے اور اگر پیرنٹس جو ہیں وہ اس پہ انکار کر لیں تو نہ سکول پہ فورس کیا جائے اور نہ ہی تو لہی میں کا بندہ میں وہ اس کو فورس کرے ان کے سکول میں ہیلتھ والوں نے آ کر دعویٰ کی بیس پر دعویٰ بولا ہے اور دس بار افراد جا کر سکول میں گھسے اور جناب پرنسپل عزرات جو آسور صاحب تھے ان پر ایتنا پریشر ڈالا کے وہ جناب ہاتھ اٹھائے گا یہ بتائیں کسی کی انکاری کر رہتے ہیں صرف خسرا اور روبیلہ انجیکشن کی وجہ سے جبکہ پیرنٹس نے وہ انجیکشن لگوا لیا تھا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ پیرنٹس نے لگوا اجازت نہیں دی تو انہوں نے کہا جی ہم ضرور لگائیں گے تو ہیلتھ والے ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ جلگار بل کراتے ہیں جب بھی تو ان کا کل بھی ہلکا سا ہلکار بھی آ جائے تو ہم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں لیکن اس دفعہ انہوں نے حد سے تجابس کی ہے تو ہمارا اتجاج ہے ہماری رائے ہے کہ ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پریشرائز کیا ہے ان کے خلاف انکوئر کیجئے حلال احمر پاکستان کی جانب سے صحابیوں کے لیے دو روزہ پرسٹ ایڈ ٹریننگ برشوک کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں حادثات سے بچاؤ اور روک تھام کیلئے ٹریننگ دی گئی ہے آخر میں سیٹیفکیٹ اور اسناد بھی تقسیم کیے گئے ہیں مزی تفصیلہ جانتے ہیں اسلام آباد سے سید آوان کی اس ریپورٹ میں آبستان ریڈ ترزنٹ میں پریس کلپ اسلام آباد نے دو روزہ فرسٹ ایڈ ورکشاپ کا انعقاد کیا جس کا مقصد صحابیوں کو فرسٹ ایڈ کی تقریب لینے تھی تاکہ وہ کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے فوری تیب بھی امداد دے سکیں آخر میں ٹریننگ مکمل کرنے والے صحابیوں میں سیٹفکیٹ اور اسناد بھی تقسیم کی گئی ہمارے ساتھ کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں آئیے ان سے پاچت بھی کرتے ہیں پریس کلپ اور حلال امر پاکستان کا یہ ایسا نقدام ہے جو انہوں نے دو روزہ ٹریننگ رکھی چونکہ صحابی جو ہیں ان کا زیادہ وقت فیلم میں گزرتا ہے اور اس طرح کے حدثات اور مختلف پاکستان مالے ہیں ان کی طرف سے یہ بلکل صحابیوں کے لیے دو دن کی ٹریننگ تھی پچیس اور چھبیس ترے کے آج اس کا دوسرا دن ہے اور انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ جو ہمیں ٹریننگ دیا ہم نے لیے بہت اچھی انہوں نے ٹریننگ دیا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت لازمی ہے یہ ہر آدمی کے لئے ضروری ہوتی ہے پر یہ ٹریننگ جو ہے بڑی مشکل سے یعنی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اور انہوں نے حلال امر والوں کی میں سمجھتا ہوں بڑی مہبانی ہے کہ انہوں نے یہ شاکیوں کے لیے ملیا کہ جو لوگ ہیں ان کے لیے بڑا اتمام کیا اور ان کو دو دن کی یہ پوری ٹریننگ دی اس میں مکمل بریفنگ بھی دی اور ٹریننگ بھی دی اور ٹریننگ بتایا کہ کیسے کیسے کرنا ہے اور میں اس مجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو ٹریننگ ہے وہ بار بار ہونی چاہیے نیشنل پریس کرب میں اور ہم میں اس کو بڑا اچھا اور خوش آئین چمجھتے ہیں میرا نام عبداللہ واجد ہے اور میں پاکستان لڈکیسن سے ہزار ٹریننگ آفیس ہے صحافیوں کو نیشنل پریس کرب میں ہم ایک دو دن کی ٹریننگ کرانے آئے ہیں بیسک پر سٹیٹ کی اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم حادثات کو روک نہیں سکتے لیکن حادثات کے لیے لوگوں کو تیار کرنا چاہتے ہیں آپ ہم اگر مل کر یہ ٹریننگ سیکھیں گے ایسے طریقہ کار سیکھیں گے جیسے ہم دوستوں کے جان بجا سکتے ہیں تو یہ بہت کار آمد ہے اور ضروری طور پر اور خصوصی طور پر ہم صحافیوں کو یہ ٹریننگ اس لیے کرانا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہر وقت فیل میں ہوتے ہیں تو کسی بھی امرجنسی میں یا کسی بھی جگہ پر وہ سب سے پہلے وہاں پر پہنچتے ہیں اگر وہ پہلی مدد میں بھی فرسٹ ایڈ میں بھی تربیت یافتہ ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بہت زیادہ فرق پڑے گا یہی ہمارا آج کا بنیادی مقصد تھا کہ صحافیوں کو فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ کرائی جائے تاکہ وہ بھی جانوں کو بچا سکیں اور لوگوں کے زندگیوں کو آسان کر سکیں پاکستان طریقہ انصاف کے زیر انتظام سعودی نیشنل ہسپتال کے تعاون سے مکہ مکرمہ میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے فری میڈیکل کیمپ کائنکات کیا کیا ہے جس میں سینکرو ضرورت مندان اور مکینے مستفید ہوئے ہیں ریپورٹ کر رہے ہیں شوئے بلتاف میرے نام انور جاوید ہے اور میں پریزیڈنٹ اس کے لیے کونسٹر جنر کے بحاف پہ کمیونٹی کے لیے مکتی صاحب جو آپ خدمت کر رہے ہیں اس کے لیے کونسٹر جنر کے بحاف پہ ویلفیر ونگ سے میں آپ کے تہہ دل سے شکر ادا کرتا ہوں زہر صاحب تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ ڈاکٹرز ہائیلی اپریشیئیتو در ایفرٹ اس کے لیے کونسٹر جنرل صاحب کی صحت کے لیے ہمیں ایک مشترکہ دعا کریں کہ ان کی آرٹ تین سے ان کی طبیعت شدید ناساس ہیں اور ہم سب ان کے لیے دعا کریں سفارے کی طرف سے جو سرکاری خدمات آپ کو آئیلیبل ہیں اس میں کھلے دل سے آپ آئیں جس کا بھی مسئلہ ہوا ہم آپ کو اسی طرح ملیں گے پاکستانی کمیونٹی کے لیے ہم نے اپنے جان کو بھی وقف کر رکھا ہے اور مال کو بھی وقف کر رکھا ہے اور ہم دن رات الہمدلہ کمیونٹی کے لئے کام کر رہے ہیں مختلف شروع اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر گلناز یوسف ہے پاکستانی کمیونٹی کے لئے ہم نے اپنے جان کو بھی وقف کر رکھا ہے پاکستانی کمیونٹی کے لئے ہم نے اپنے جان کو بھی وقف کر رکھا ہے اور ہم دن رات الہمدلہ کمیونٹی کے لئے کام کر رہے ہیں سیالکور سے آپ کو بتائیں گے سلیمان سویٹس این بیکرز کی موبینہ نو سروازیاں اروج پڑھ ہیں ذرائق کے مطابق مزدوروں کی مزدوری پہ حادث صاف کرنے کی ناکام کوشش محکمہ لیبر مزدوروں کے لئے مسیحہ بن گیا ہے مزدور بلال علی کی درخواست پر لیبر انسپیکٹر محمود احمد نے کاروائی کر کے سلیمان سویٹس این بیکرز سے اس کی دادرسی بھی کروائی ہے سیالکور سے ہی آپ کو بتائیں گے چیمبر آف کامنس اینڈ انڈسٹری میں علی بابا آگاہی سیمینار پنقید ہوا ہے جس میں ایم ایس ای کمیٹی اور علی بابا ٹیم نے شمولیت کی ہے جس میں وائس چیئرمن سید شبانی گھلانی اور چیئرمن فیاض اکبر وائس چیئرمن سید صفیان کے علاوہ سماجی سیاسی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی ہے سمینار میں خصوصی طور پر چھوٹے کاروباری لوگوں کو درپیش مشکلات کا تدارک کرنے پر زود دیا گیا ہے اسے کے ساتھ رویل نیوز کے سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی آپ رہیے رویل کے ساتھ موسیقی